دیئر اسٹورنٹس آدھاب اکمل اردو رینوما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے مختصر افسانہ اور اس کے اجزائے ترقیبی اور اس کی مختصر تاریخ ہم پچھلے ویڈیوز میں مکمل کر چکے ہیں افسانے کے زمین میں آج ہم منشی پریمچند کے بارے میں پڑھیں گے ڈاکٹر فیروز بیک صاحب کا لکھا ہوئے مضمون میں جس میں انہوں نے منشی پریمچند کا انٹرڈکشن اور ان کی زندگی کے کچھ پہلوں کو یہاں پیش کیا ہے اور ان کی ایز افسانہ نگار ان کی کچھ خصوصیات اور ان کے کچھ نمائند افسانوں کی بھی اس میں ضرور چرچہ کی ہوگی تو اس سب کے بارے میں ہم اس مضمون میں پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے ان کا افسانہ ہے قول کا پاس جو آپ کے کتاب میں دیا گیا ہے تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں ڈاکٹر فیروز بیک صاحب کا لکھا ہوئے مضمون پریمچند جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر چالیس پر ہے منشی پریمچند 1880 میں بنارس کے قریب لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے والدین نے دھنپت رائے نام رکھا پریمچند کے والد منشی اجائب لال ڈاکھ خانے میں کلرک تھے ان کی والدہ کا نام آنندی دیوی تھا جب پریمچند آٹھ سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی 1893 میں جب آپ کے والد کا تبادلہ گاؤرکپور ہو گیا تو وہاں مشن سکول میں چھٹے درجے میں داخلہ لیا اور 1896 میں کوئنس کالیج بنارس سے نوی جماعت پاس کی جماعت یعنی کلاس 1897 میں چند ماہ بیمار رہ کر والد کا انتقال ہو گیا 1898 میں میٹرک کا امتحان سیکنڈ ڈیویزن میں پاس کیا 1899 میں ایک پریمری سکول میں 18 روپے ماہوار یعنی منتھلی 18 روپے پر اسسسٹینٹ ماسٹر مقرر ہوئے مقرر ہوئے یعنی اپوائنٹمنٹ آپ کا ہوا ہے اپوائنٹڈ مقرر ہوئے اپوائنٹڈ ہوئے نکت کیے گئے اسی دوران بی اے کیا پھر ہیڈ ماسٹر اور ڈیپٹی انسپیکٹر آف سکول ہوئے تو یہ تو آپ کی زندگی کے کچھ جھلکیاں تھیں کہ آپ جو ہے کس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے آپ نے ذریعہ معاش کے لیے تیچنگ کے پروفیشن کو اپنایا اور کہاں تک آپ اور کس لیول تک آپ پہنچیں یعنی ڈیپٹی انسپیکٹر آف سکول تک آپ پہنچ کے ریٹائر ہوئے پریمچند اردو میں جدید افسانے کے بانی اور بڑے افسانہ نگار ہیں اب یہاں ان کی جو عدبی خدمات ہیں اس کی چرشہ یہاں شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پریمچند کی عدبی زندگی کا آغاز انیس سو ایک سے شروع ہوا ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن رسالہ زمانہ کانپور میں انیس سو سات میں شائع ہوا شائع کا مطلب ہوتا ہے پبلش ہونا پرکاشت ہونا تو ان کا جو سب سے پہلا افسانہ تھا جس کا نام تھا دنیا کا سب سے انمول رتن وہ ایک میکزین یعنی رسالہ نکلتا تھا زمانہ جو کانپور سے چھپتا تھا اس میں پبلش ہوا ان کے پانچ افسانوں کا مجموعہ سوزے وطن انیس سو آٹھ میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا تو پہلے جو انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا وہ پریمچن نہیں دکھتے تھے بلکہ اپنا نام نواب رائے لکھا کرتے تھے اسی نام سے ان کا جو افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے سوزے وطن انیس سو آٹھ میں شائع ہوا اس مجموعے کے افسانے حبول وطنی کے جذبے سے بھرے ہونے کے سبب انگریزی حکومت نے اسے ضبط کر لیا ضبط کر لیا کیونکہ اس میں جو افسانے تھے اس میں حبول وطنی کا جذبہ یعنی وطن سے محبت کا جذبہ کے جذبے سے سرشار ہو کر افسانے لکھے گئے تھے اور یہ افسانے ایسے تھے جو دیش پریم دیش بھکتی کی بھاونہ کو جگہتے تھے اس لئے انگریزوں نے اس کو ضبط کر لیا موسیقی 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 آپ بعد میں پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے تو جب اس نام سے جو افسانے لکھے جاتے تھے بلکہ تو مجموعہ اس نام سے چھپا نواب رائے کے نام سے اور آپ انگریزوں کی نظر میں چڑھ گئے تو آپ نے اپنا نام تبدیل کر لیا قلمی نام جاہو پریم چند رکھ لیا پریم چند نے افسانے اور ناویل کی دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کیا ان کے تصانیف میں انسانی زندگی کی سچی تصویریں دکھائی دیتی ہیں انہوں نے افسانے کو حقیقت سے قریب کیا عوامی زندگی کی ترجمانی کی محنت کش طبقے کے جذبات و احساسات اور ان کے مسائل کو پیش کیا محنت کش طبقہ یعنی غریب جو طبقہ ہے جو مزدوری کرتا ہے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے ان کو اپنے افسانوں کا اور ناویلوں کا موضوع بنایا اور ان کے لئے جو ہے ان کی زندگی کی اککاسی انہوں نے اور ان کے جذبات اور احساسات کی اککاسی انہوں نے اپنے افسانوں اور ناویلوں میں کی پریمچن نے پہلی بار ہندوستان کی دیہاتی زندگی کو موضوع بنایا اس سے پہلے کسی نے بھی ویلیج لائف کو گاؤں کی زندگی کو اپنے کہانیوں کا اپنے افسانوں کا موضوع نہیں بنایا تھا وشائے نہیں بنایا تھا لیکن پریمچن نے یہ کیا دیہات میں مہاجن، زمیندار اور پروہت کس طرح کسانوں کا خونچوس رہے تھے یعنی طبقاتی کشمکش، رسم و رواج کی پاوندی، عورتوں کی مظلومی، چھوہ چھوٹ، مزدوروں کی دشواریاں یعنی پسماندہ طبقے کے مسائل کو پریمچن نے پیش کر کے سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھایا پریمچن نے کیا کیا؟ ایسے غریب اور دیہاتی لوگوں کی زندگی کو سامنے رکھا پسماندہ طبقہ، پسماندہ کہتے ہیں پچھڑا ہوا طبقہ، بیک ورڈ تو بیک ورڈ طبقے کے جو پریشانیاں تھیں، جو دشواریاں تھیں اور سماج میں جو زمیندار اور مہاجن اور پروہت پندگ جو ان کو کس طرح سے بے عقوب بنا کر ان کا شوشن کر رہے تھے اس ساری پریشتی کو، ان ساری سیچویشنز کو، ان کا پورا نقصہ انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا پریمچن انسانی نفسیات کے نباز تھے نباز اس شخص کو کہتے ہیں جو نفس دیکھ کر بیماری بتا دیتا ہے ناڑی ویڈ جس کو اندی میں کہتے ہیں تو پریمچن انسانی نفسیات کے نباز تھے یعنی انسان کی جو نفسیاتیں جو ہیومن سارکولوجی ہے جو مانو کا منوگیان ہے اس کے وہ نباز تھے اس کو سمجھتے تھے ان کے افسانوں میں نہ صرف واقعات حقیقی زندگی کے معلوم ہوتے ہیں بلکہ کردار بھی جیتے جاگتے نظر آتے ہیں اصلی زندگی میں جن سے ہم روز رو برو ہوتے ہیں تو ان کے جو کریکٹرز ہیں وہ بلکل نیچورل ہیں وہ وہی کریکٹر ہیں جن کو ہم اصلی زندگی میں دیکھتے ہیں پریمچند کو زبان پر قدرت حاصل دیں یعنی زبان پر ان کو بہت قدرت حاصل دیں یعنی زبان پر بہت کنٹرول تھا انہوں نے سادہ، سلیس، شگفتہ اور روہ زبان استعمال کی اس لئے مقال میں بلکل فطری معلوم ہوتے ہیں قاتل کی ماں، زیور کا ڈبا، گلی ڈنڈا، عید گاہ نمک کا داروغہ، قول کا پاس، کفن ان کے نمائندہ افثانے ہیں اور پریم پچیسی، پریم بتیسی، خواب و خیال، خاک پروانہ، آخری تحفہ، زادہ راہ اور واردات ان کے مشہور افثانی مجموعے ہیں انہوں نے ایک درجن سے زیادہ ناویل لکھے ہیں ان کے ناویلوں میں بازارِ حسن، چوگانِ ہفتی، میدانِ عمل، گوشہِ آفیت، بیوہ، غبن، گودان بہت مشہور ہیں نساب میں شامل قول کا پاس افثانہ راجپوتوں کی سچائی، بہدری اور فرض شناسی کے اکاسی کرتا ہے اس افثانے کے ذریعے پریم چننے بچوں میں قول کے پاس کے جذبی کو اپھارنے کی کامیاب کوشش کی ہے تو یہ تھا ان کا مختصر سا تعریف تو اگلے ویڈیو میں ہم جو افثانہ ہے قول کا پاس اس کا مطالعہ کریں گے